اور ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو طریقے تنکیز کہا جاتا ہے اور یہ بڑا کومن ہے بڑا عام ہے یعنی کہ اگر کوئی جادوگر چھوٹا جادوگر ہے چھوٹے لیول کا جادوگر وہ یہ سب نہیں کر سکتا ذرا اس کو ڈینجر لگ رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو شاید مجھے جن مار دیں گے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل کرنے میں کچھ آگے پچھے ہو جائے تو جن ان کو ختم بھی کر دیتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت دو بھی برباد ہو جاتی ہے تو اس کو اگر ڈر لگ رہا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا تو وہ یہ عمل تو پکا کرتے ہیں چھوٹا عمل ہے چھوٹا کیا یہ بھی بڑا ڈینجر عمل ہے مگر وہ یہ آسانی سے کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کو الٹا لکھتے ہیں مثال کے طور پر اللہ ہے اس کو الٹا کرتے ہیں استغراللہ حال اللہ بن جاتا ہے تو اس طریقے سے قرآن کے پورے آیتوں کو الٹا لکھتے ہیں سور فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں خلق اور ناس کو الٹا لکھتے ہیں قل کو الٹا لکھتے ہیں اور خاص طور پر بنگلہ دیشی لوگ بہت زیادہ یہ کرتے ہیں بنگالی عامل اس لئے یہاں پر بڑے مشہور ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں سور فاتحہ کو اور ایسی صورتوں کو الٹا لکھ کے اس کو زور زور سے پڑھتے ہیں یا پھر اس کا ورد بار بار کرتے ہیں جس سے جمنات ان سے خوش ہو کے ان کی مدد کرتے ہیں تو اس کو طریقے تنقیز کہا جاتا ہے جس میں قرآن کے آیتوں کو الٹا کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ حفاظ یا وہ حافظ لوگ جن کو جو حفظ تو کر لیتے ہیں مدرسوں میں جا کے مگر ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں تو ان کو کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو ان کو ایسے طریقے بتا دیتے ہیں جس میں ان کو بتا جاتا ہے کہ آپ کو قرآن تو یاد ہے ایسا یاد ہے نا اب ایسا پڑھو الٹا پڑھو تو اس طریقے سے بہت سارے ایسے حافظ لوگ ہوتے ہیں جو عمل بھی جانتے ہیں جادو کا مگر الحمدللہ وہ صحیح لقیدہ لوگوں میں نہیں پائے جاتے بلکہ ایسے لوگوں میں ایسے جادوگر ملیں گے جو یعنی کہ قبر پرست اور اس طریقے سے جھنڈا پرست لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں جو حافظ ہو کر بھی جادو کرتے ہیں تو برحال یہ ایک طریقہ جادوگر اپناتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا جس کو ولی مامو کہتے تھے اور وہ ولی مامو کے نام سے بڑا مشہور تھا اور ان کے بارے میں یہ آتا تھا کہ وہ غیر سے کہیں سے بھی آ جاتے ہیں مطلب لوگ ان کے بارے میں ایسا حفظہ رکھتے تھے تو ان کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ وہ سورہ یاسین کو الٹا لکھتے تھے جب ان کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس سے جو ہے نا ان کے گھر میں کچھ تختیاں وغیرہ نکلے تو اس میں ایک پرچہ نکلا جس میں پورا سورہ یاسین اُلٹا لکھا ہوا تھا یہ جو عمل ہے اتنکیز کا یہ بڑا عام ہے جادوگروں میں